السلام علیکم کے ان خوبصورت الفاظ سے مجھے حوصلہ ملتا ہے اللہ رب العالمین اس محبت کو عرش کے سائے میں جگہ جمع ہونے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کا سبب بنائے بہن کا جو سوال ہے وہ سن لیجئے اسلام علیکم اپنے میرے وہ سوال سنانے سے اسے میں نے یہ بھی ساتھ ہے کہ رسک کا لوگ کہتے ہیں کہ شاید میں اس کا رسک کھا رہی ہوں شاید اس کی وجہ سے مجھے میرے میں اس کو دیتی ہوں یہ والا معاملہ جو اکثر لوگ کہتے ہیں اور کسی نے ایسے کہا تھا تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے کہ نے پوچھ کر بتانے کے لیے تو یہ رسک کہ ہاں میرے گھر دس افراد ہے پتہ نہیں میرے قسمت میں نہیں تو اس کے قسمت سے میں کھا رہی ہوں اس کے قسمت سے کھا رہی ہوں کسی ورد نے کہا تھا میرے گھر میں ایک بلی ہے میں اس کو کھلا دیتی ہوں کھانا وانا تو شاید وہ بلی کا رسک اللہ تعالی اس کی وجہ سے کہ میں اس کے رحم کرتی ہوں تو اللہ مجھے رسک دے رہا ہے تو یہ والا بھی ذرا تفسیر سے میں کہ لوگیں کہتے ہیں کہ پتہ نہیں میں اس کی قسمت کا کھا رہی ہوں اور کس کی قسمت کا کھاتے ہیں اور پھر اس کے قسمت سے یا اس کی دعا مجھے لگ گئے اس کی دعاوں کا اثر ہے تو کیا یہ کہنا صحیح ہے چند چیزیں آپ کے خدمت میں پیش کروں گا اس جواب کے حوالے سے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بندوں کو ان کے کمزوروں کی وجہ سے رزق ملتا ہے اور ان کی مدد کی جاتی ہے حضرت مصحب بن سعید روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ سعید نے دیکھا کہ انہیں دیگر لوگوں پر فضیلت حاصل ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کمزوروں کی تفیل ہی تم کو رزق ملتا ہے اور تمہاری مدد کی جاتی ہے اس حدیث کو امام بخاری نے نقل کیا ہے کتاب الجہاد و سعر اور اسی طرح سے حضرت ابو دردہ سے روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ میری رضا اپنے کمزوروں کے اندر تراش کرو کیونکہ تمہیں کمزوروں کی وجہ سے رزق ملتا ہے اور تمہاری مدد کی جاتی ہے مسند احمد ابو دعود حدیث نمبر 2591 اور تربزی وغیرہ میں یہ احادیث موجود ہیں تو اس سے ان احادیث سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین اگر ہم اپنے کمزوروں کا خیال لکھیں گے اور اپنے صدقات اور خیرات سے ان کی مدد کرتے رہیں گے ان کے چہروں پر مسکراہت لاتے رہیں گے ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے رہیں گے تو اللہ رب العالمین آپ علیہ السلام نے فرمایا اپنے کمزوروں کے اندر تلاش کرو تو کمزوروں کی مدد کرنا ان کے کام آنا یہ مسنون عمل ہے اور یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے جو چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں فراخی اور اس کی عمر دراز ہو تو وہ کیا کرے صلح رحمی کرے رشنوں کو ملائے بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے وسط رزق اور درازی عمر کی خواہش ہو اسے رشتداروں کے ساتھ برتاؤ کرنا چاہیے اس حدیث کو بھی امام بخاری نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے درازی عمر وسط رزق اور بری موت سے چھٹکارا پانے کی خواہش ہو اسے اللہ سے ڈرنا چاہیے اور رشتداروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے اس حدیث کو مسند احمد نے نقل کیا ہے ون ٹو ون ٹو پر اور رحم سے مراد یا رشتداری سے جو کہا جاتا ہے کہ صلح رحمی کرنی چاہیے رحم سے مراد رشتدار ہیں حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ رحم کا اطلاق رشتداروں پر ہوتا ہے خواہ ان کے درمیان وراست اور بحرمیت کا تعلق ہو جانا ہو صلح رحمی کا جامعہ مفہوم یہ ہے کہ حسب وسائط رشتداروں کے ساتھ خیر خواہی اور بھلائی کا معاملہ کیا جائے اور شروع و فتن سے انہیں محفوظ رکھا جائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے رزق میں کشادگی چاہے اسے چاہیے کہ وہ صلح رحمی کرے صلح رحمی سے رزق میں وسط اور کشادگی ہوتی ہے اس موضوع سے متعلق احادیث کی تقریباً مشہور کتابوں میں احادیث محدثین نے نقل کر دی گئی ہیں یہاں ایک چیز میں اور عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ لوگوں کا کہنا کہ جناب آپ کی دعاوں کے نتیجے میں ایسا ہوا ہے یہ قطعی طور پر تو ایسا نہیں کہا جا سکتا کیوں کیونکہ جب آپ دعا کرتے ہیں تو ہمیں نہیں پتا کہ ہماری دعا کس کے حق میں قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے میں تو بارحال یہ غلو کی کہا جا سکتا ہے لیکن اس لفظ کو استعمال کرنے کا مقصد اگر آپ کا یہ ہے کہ اس کو اس بات کا احساس دلائے جائے کہ آپ دعا کرتے ہیں اور آپ کی محبت ہے ورنہ اس محبت اس محبت کا اظہار تو یہ تو جائز ہے لیکن یہ کہنا کہ آپ ہی کی دعاوں کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہوا ہے تو یہ بات محل نظر اس لیے ہے کہ کسی آدمی کی دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اس کا تعلق تو رب العالمین اسی کو علم ہے کہ کس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہمیں رزق جو ملتا ہے وہ یقینی بات ہے ہم جیسے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ہم جب کمزوروں کی مدد کرتے ہیں اور ان کے کام آتے ہیں تو ہمارے رزق میں اللہ رب العالمین فراوانی حطا فرما دیتا ہے تو جانوروں کا یا چرند فرند کا یا بلیوں کا یا جن لوگوں نے ایسے جانور گھروں میں پالے ہوئے ہیں ایک صاحب نے توتہ پالنے کی بارے میں مجھ سے پوچھا تو میں نے ان کو شیخ بنواز نے بھی یہ فرمایا کہ اگر آپ ان کے ساتھ ظلم کرتے ہیں تب آپ گنہگار ہیں لیکن اگر آپ ان کے کام آتے ہیں تو یہ نیکی ہے اور نیکی کرنے سے الحمدللہ نیکی کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے رزق میں برکت ہوتی ہے عمر میں درازی ہوتی ہے اور بری موت سے اللہ رب العالمین آپ کو محفوظ رکھتا ہے تو اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی صلح رحمی کرنے والا بنائے لوگوں کے کام پر ہمیں بری موت سے اللہ رب العالمین بچا لے ہماری بیماریوں کو اللہ تعالیٰ شفا میں بدل دے ہماری کمزوری کو اللہ رب العالمین طاقت میں بدل دے ہماری جہالت کو اللہ رب العالمین نفع بخش علم سے بدل دے اور ہماری تنگی رزق کو اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے فراخی رزق میں بدل دے ہمارے تنگ گھروں کو اللہ رب العالمین بڑے اور اچھے گھر عطا فرما دے اس میں بڑے وسط عطا فرما دے اور جن کے پاس گاڑیاں ہیں ان کو بہتر گاڑیاں بہتر سواریاں بہتر جانورتہ فرما دے ہم نے بہت خیال لکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اور اس چینل کو دیکھنے کے بعد اپنی رائے بتا دیا کریں ہمیں کہ آپ کو کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں شکریہ اور لائک کر دیا کریں جو تھمکن بٹن ہے نا اس کا آپ ایسے پریس کریں گے تو انشاءاللہ لائک ہو جائے گا ہمارے بہت سارے لوگوں کو پتا نہیں ہے کہ لائک کیسے کیا جاتا ہے تو اس لئے میں نے ارز کیا ہے ہمارے چینل کے دیکھنے والے ستر فیصد سے زیادہ لوگ سبسکرائب نہیں کر چکے ہیں اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس لئے گلے میں کچھ خراش ہے تو اس لئے براہ کرم میرے لئے دعا کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کرنے شکریہ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّابُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ الى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ مِنَ النَّارِ هُمْ